خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو گنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی روئیدگی محال نہ ہو خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقارے وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہ و سال نہ ہو ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہِ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی و بال نہ ہو ہماری اس بزم کے آخری مقرر تشریف لاتے ہیں ہنزلہ حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ اَكَامُ الصَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوَّنِ الْمُنْكَرِ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم سانچوں میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم وہ دولتِ جنو کے زمانے سے اٹھ گئی اس دولتِ جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم قابلِ صد احترام اہلِ خرد و بصیرت مہمانانِ کرام اور چشمِ نظارہ دلِ پرشوک لیے قوم کے غیور محبِ وطنوں میرے ذہے نصیب کے آج کا موضوعِ سخن متقاضی ہے دو جہاد کا جشنِ آزادی اور اس کے تقاضے سامینِ باتمکین جشنِ آزادی کیا ہے جشنِ آزادی ایک داستان ہے اگر میں مرورِ ایام کو تاکہ نسیان کی نظر کرنے کی جسارت سے باز رہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس امتِ عظیم کی احیاء و تجدید کی صدائے بازگشت میں حقِ عالیٰ کی تائید و تصویب میں ہماری حرمان نصیبی کی چشمِ فلک نے وہ حشر سامانیاں دیکھی ہیں کہ ماؤں بہنوں کی ردائے تقدس سے درِ اسمت تک بربریت کے پنجیز دراز ہوئے انہتات و زوال کا اروج نیزوں کی انیوں پہ سجے پھول اور داروں رسن کے رسیانے فضائے بسیط میں اپنے بے گورو کفن جوان لاشے بکھیر کر تابناک سطوت کی کرنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے دمِ رخصت بولے دردِ استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں ہے جستجوے رازِ قدرت کا شناسہ تو نہیں ہے عالی مرتبت جشنِ آزادی تمدن کی خوبوں میں شامل ہو چکا لیکن مزدع بنیاد کہ یہ سب رنج کیوں اٹھائے گئے تقادے کیا تھے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں ملی تقادوں کی بات کروں تو قرارداد مقاصد انیس سو انچاس جو تینوں دساتیرے پاکستان کی مسلمہ ابتدا کی صورت میں میرے سامنے موجود آرٹیکل ایک ریاست قابلہ شرکتِ غیر حاکمِ مطلق اللہ ہوگا آرٹیکل دو ریاست اپنے جملہ معاملات میں آزاد اور خودمختار ہوگی آرٹیکل چھے اس مملکت کے اندر رواداری مساوات کو فروغ ہوگا آرٹیکل نو اس ریاست کے اندر قانون کی بالا دستی ہوگی یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ مدہ کیا یہ ماجرہ کیا مجھے معلوم ہے یہ حرفِ لا الہ الا اللہ کیا احبابِ علموں کی ارتاس رگو پیمِ وجدان کو اتار کر موت کو للکار کر سامراج کو ٹھکرا کر الملک للہ والحکم للہ پکار کر ابنائے اثر میں عطی اللہ واتر رسول کی بوریہِ کوہنا پر بیٹھ کر اسی جشنِ آدادی کی ابتدا میں ایسی ریاست چاہی جس کی بنیاد لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَدْ اور وہ ایسی عدل کی زمین ہو جہاں چیف جسٹس با زبانِ حال کہہ سکے لَوَنَّ فَاطِمَتَا بِلْدَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لَقَتَاتُ يَدَحَا اور مِیارِ عدل اکرَبُ لِتَّقْوَى تَهْرِ اس ریاست کی مئیشت کی بنیاد اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّا وَحَرَّمَ الْرِبَا اور وہ رواد دے اس اصول کو فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ تاکہ لوگ جان لیں لا يَكُونُ دُولَتًا بَيْنَ الْأَغْنِيَا ایسی مئیشت کے بعد ایسا بلاغ احتصاب ہو کہ حاکمِ وقت کی بیوی کا توفے قبول کرنا تو در کنا بیت المال کی خوشبو سنگنے کی اجازت نہ ہو اور وہ سرزمین کے اندر عہدوں میں ایسی امانت و دیانت ہو کہ وقت کے سبائی وزراء کو زکاة دینی پڑ جائے وہ زمین تنگ پڑ جائے یوئی پونہ انتشیل فائشہ والوں پہ عالی مرتبت یہ تقاضے پیشے نظر تو رہے لیکن نام نحاد جشنِ آزادی کی اریانی اور خرافات نے ایسی آفت ڈھائی کے توایف الملوکی آئی اور ہمیں کہنا پڑتا ہے حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تورون کے محفل نہ رہا سامینِ ذیہ تشام جشنِ آزادی کا تقاضہ ہے اس عہد کی تجدید ہو پھر نہ سروں پہ لٹکتی خوف کی تلوار ہو نہ ہاتھوں میں کشتول ہو نہ جاگ پنجابی جاگ نہ سندھ بلوچستان سب بن جائیں ایک پاکستان لا تبا غدو ولا تنا جشو ولا تہا صدو کا اکس ہوں وہ اور لارڈ مکالے کی بجائے فی رسول اللہ عصوہ حسنہ چاہیں جہاں ہر ایک کو معلوم ہو کل لکم رائن اور ہر افسر کا منشور ہو الراشی والمرتشی کلاہوما فی النار اہلی مرتبت جشنِ آزادی کا تقاضہ ہے کہ سلام پیشو مولانا عبدالمنان نورپوری مولانا وزیر آبادی حافظ محمد گوندلوی علامہ احسان شہید ابراہیم سیال کوٹی سید ابو بکرگز نوی میجر تفیل راشد مناس کرنل شیر خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان احتضاد آسن عرفہ کریم اور اے پی ایس کی تاہرہ قاضی کو کہ جنہوں نے جشنِ آزادی کی تکمیل میں اپنا سب کچھ وار کے بتا دیا چلنا چلنا مدام چلنا ابھی وقتیں تمام نہیں عالی مرتبت اس لا الہ الا اللہ کی جاگی سورہ رحمان کی تفصیر قائد کی انتک محنت کی تفصیر اقبال کے خواب کی تابیر جشنِ آزادی کا تقاضہ ہے کہ بس اب ثقافت عدالت معیشت معاشرت میں نکالی بند ہو رشوت ظلم سفارش اقربہ پروی کے خلاف بند بند آ جائے کیوں کیونکہ آمریت کی سسکیاں جمہوریت کی بے بسی کیپٹلیزم کیمنیزم سیکولیزم کا زوال آیا اب چاہیے تو بس نفاظ اسلام اس کے لیے بدل نہ ہوگا بدل نہ ہوگا بدل نہ ہوگا یہی اولین جشنِ آزادی کا تقاضہ ہے خدا لم یزل کا دستِ قدرت تُو زبا تُو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوبے گمہ تُو ہے پرے ہے چرخِ نیلی فام سے مندل مسلمہ کی ستارِ جس کی گردے راہوں وہ کارمہ تُو ہے وہ کارمہ تُو ہے وما توفیقی اللہ بِاللہ